تقریب یہ کادیانیت اور رفز کا جو مکسچر ہے یہ شخص یہ جیلم کا جہنمی اور سن رہا ہوگا اس بھیڑیے نے وہ چیز کھیج کے اللہ کے مقدس ولیوں پر لگانے کی کوشش کی اس رافزی لونڈے نے وہ چیز ان ولیوں کی طرف جو ہے ہم آج اللہ منصوب کرنے کی کوشش کی تو علمی کتابی نہیں ہے تو دنیا کا سب سے بڑا فسادی ہے جس کا کام جس کو مخت کو بٹھایا گیا ہے صحابہ کے اخلاف بھونکنے کے لیے تیرا کام یہی ہے اللہ بنا رہا ہے لوگوں کو جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پینہ با ہوتا ہے اور حقیقت میں وہ رافزیت کے گندے مچفے ہوتے ہیں جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا انجینیر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے رافزیت کے پیسوں پہ پلنے والا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے اس کے ماننے والے اس سے بڑے پلیت ہیں اج جہلم کا ایک زبرتس قسم کا رسوائے زمانہ انسان اور مرزا علی الجہلمی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب باقی ہے تو ابن تیمیہ کی کیا بات کرتا ہے کہاں پہ راجہ بوجھ کہاں پہ گنگو تیلی حضرات اگرامی کا تری اوقات کیا ہے تری حیثیت کیا ہے ترا مقام اور منصف ترا مرتبہ کیا ہے ہر ابن تیمیہ سے محبت کرنے والا ترے وجود پہ دھوکے گا ترے گردار پہ دھوکے گا تری سیرت پہ دھوکے گا ترے نصف الین پہ دھوکے گا ترے نجریہ پہ دھوکے گا حضرات اگرامی کا ترے جھوٹا ہے یا قذاب ہے یا مکار ہے یا تجال ہے لوگوں کا اپنے دام تصویر پر دھنسانا چاہتا ہے لوگوں کو سیدنا امیر بوابیہ کی ازاد اقدس سے برکشتہ کرنا چاہتا ہے حضرات اگرامی کا ترے دیکھ لیجئے میں آپ بولا وجی البصیرت یہ بات کہتا ہوں مروا قلبی ظلیل تھا مروا آج بھی ظلیل ہے اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ ظلیل و رسوا ہی رہے گا یہ کہہ دیں نا کہ ولی مر گئے نہیں نیر دیانے دوباد غوث کو تو پیدا ہونے بند ہو گئے نہیں بہتراز ختم کر دیں گا ان کا تو دعوی ہے کہ دنیا چلاتا ہی غوث ہے چونکہ ان کے غوثیت کا سلسلہ چل رہے بھی تک تو پھر ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ وائٹ ہاؤس کو اٹھا کے مرگلہ کی پاڑیوں پہ لاؤ تخت بلکیس آیا نا ہم مانتے ہیں ہم نے کب کہہ کہ آپ نہیں لاؤ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں لاؤ نا لاؤ بھی نا اور زبانی کلامی مان لو پھر میرے لیے بھی مانو کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں اچھا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں کیا برلیوی مان لیں گے یہی کہیں گے نا کہ کر ہاں تو آڑے بابیں ہم نا سٹی بانڈ کریں گے کرو ہم ان پرنسپل تو ڈنائل کار ہی نہیں سے ہیں آج تک میں نے قرآن کے کسی موڈزے کا کرامت کا انکار کیا ہے صحابہ اکرام کی کرامات کا انکار کیا ہے ہم ان کے بابوں کی جھوٹی باتوں کو نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں جھوٹے کلیم کر رہے ہیں یہ اپنے بابوں کے بارے میں وہ کرامات اور موڈزات کلیم کر رہے ہیں جو نبی کو نہیں دیئے گئے یہی تو ہم نے لکھا ہے در نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابے تھے شاہی کوئی نہیں اگر نبی کو ایک موڈزہ نہیں دیا گیا وہ آپ بابے کے بارے میں کیسے کلیم کر رہے ہیں یعنی نبی کو دیکھ کر تو صحابہ اکرام کے مخالفین کلمہ نہیں پڑتے پازید بستامی جس گلی سے گزر جائے لوگ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تو ہم تو کہیں گے نا یہ بکواسیات ہے اور اگر یہی بات ہے تو پھر ہمیں مانے ولی اللہ ہمیں دیکھ کے نہیں ہماری ویڈیوز دیکھ کے لوگوں نے بیلویت چھوڑ دیا ان کا مسئلہ چھوڑ دیا تھا ان کی نظر میں کلمہ پڑھ کے وہ ادھر آ گئے نا ہمیں مان لیں اللہ اس بندے کے بارے میں جو صحابہ اکرام کے فضائل کے اوپر جس کے سب سے ادھا کلپ ہیں جائیں لکھیں دنیا میں انکلوڈنگ تارک جمیل صاحب کے کسی کا کلپ نکال لیں صحابہ اکرام کے فضائل کے اوپر خوبصورت انداز ایک ایک چیز ریفرنس کے ساتھ بلیک ان وائٹ میں صرف میرے کلپ ہیں خالد ابنہ ولید لکھیں سیدنا عبو بکر لکھیں سیدنا عمر لکھیں سیدنا عثمان لکھیں سیدنا علی لکھیں اتنے اتنے ڈیٹیلز میرے کلپ ملیں جس میں میں نے شانے بیان کی آپ لوگ تو مرضی کے صحابہ کی شانے بیان کرتے ہیں اور تو اور چھوڑ دو حضرت باویہ کے فضائل پہ بھی میرے کلپ پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جاتی وہ بھی نہ کھولے تو آپ نے مجھے پکڑ لینا تو مجھے آپ بتائیں گے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں صحابی میں ریکویسٹ کروں گا خدا کے لیے میرا وہ کلپ قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ خود سن کے دیکھیں آپ کے بزرگوں کی دعوت سے تو قادیانی اپنے پاسد عقیدے میں پکے ہوئے ہیں اور ہماری دعوت سے لوگوں نے دعوت سے حق قبول کیا لیکن چونکہ میں نے چندہ نہیں کٹھا کرنا ہوتا ورنہ میں بھی یہاں سے ویڈیو بنا کے خدم نبوت کے نام کے اوپر ایک چندہ بک لانچ کر دیتا کہ یہ دیکھیں یہ لوگ چینج ہوئے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں نہیں ہے نا اپنی جیب سے لگانا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے تو یہ جملہ انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ کتا ہے یہ میں نے تعلیق بالمحال کی تھی یہ مولویوں کو ٹرم سمجھائے گی تعلیق بالمحال یعنی آپ ایسی مثال بیان کرنا ہے جس کی پوسیبیلٹی نہ ہو اور میں نے آگے جملہ بولا تھا کہ وہ کبھی بھی مجھے مسلمان نہیں مانیں گے کیونکہ اگر مجھے وہ مسلمان مانیں گے تو آلٹیمیٹلی انہیں غلامت کا دیانی کو دجال ماننا پڑے گا کیونکہ جس شخص کو وہ پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہیں میں اسے دجال سمجھتا ہوں اور اگر اس کو میں دجال کہوں اس کے باوجود میں مسلمان ہو تو اٹ مینز کہ وہ واقعی دجال ہے کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے والا تو مسلمان نہیں رہ سکتا یہ پورے کانٹیکسٹ میں بات تھی اس میں سے ایک جملہ کاٹا ہے اور کہہ دیا کہ علی نے یہ کہہ دیا یہ بریلویوں نے بھی کلیپ چڑھایا ہے اہل ادیسوں نے بھی چڑھایا ہے اچھی بات ہے انہوں نے مزید اپنے آپ کو بیزت کروانا ہے یعنی اپنے آپ کو مشین پہ چڑھا رہے ہیں جو میں باہر باہر کہہ رہا ہوں کہ میرے غلاف کلیپ نہ بنایا کریں بغیر علمی دلائل کے اپنے آپ کو آپ خود بخود مشین پہ چڑھا رہے ہیں اور دوسری طرف سے قیمہ بن کے نکلے گا تین چار دن پہلے مجھے مفتی عریف قریشی صاحب کا فون آیا حفظہ اللہ تعالی مجھے کہنے لگے انجینئر صاحب مجھے باہر سے لوگوں نے کلیپ بھیج ہے آپ کا تو میری عادت ہے کہ میں پہلے تحقیق کرتا ہوں اس کے بعد کوئی رائے قائم کرتا ہوں آپ نے یہ جملہ بولا ہے میں نے کہا جی ہاں میں نے بولا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ یہ چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو پھر آپ نے ٹھیک بات کی حالت بات تو نہیں کیا یہ تو علمی بات ہے تو میں نے کہا سر بستہ یہ ہے کہ علمی بات تو پھر کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے تو میں نے کہا اب آپ ان علماء کو بھی پوچھے ہیں جو لوگ آپ کو کلیپ بھیج کے آپ کو یہ اُبھارنے ہیں کہ آپ میرے خلاف ویڈیو ریکارڈ کروائیں تو خدا کے لیے پہلے انہوں نے کہا میں نے اس لیے آپ سے پوچھ لیا تو شکر ہے انہوں نے پوچھ لیا ورنہ اس کلیپ کے ساتھ مفتی عریف قریشی صاحب کی تصویر لگی تو یہ تو ہم نے ایک علمی بات کی ہے اس کے اوپر کونسا آپ نے ہنگامہ کھڑا کرنا ہے اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیسے مجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولٹیکل لیڈر ہوں جو دپ جاؤں گا نہیں ہم تو بھئی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ تین بریازموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام حسینی اس وقت بھی دلیر تھے آج بھی دلیر ہیں اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے آج بھی بزدل ہیں ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے بخاری سے مسلم سے کرتے ہیں اگر کوئی فتوہ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان پر بات کرو باقی میں اس میں ارز کرتوں کہ یہ باز لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جو آپ ملک چھوڑ جائیں یہ کر دیں میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہی گا ملک چھوڑ کے کیا یہ لوگ سب کو چھوڑ کے جائیں گے یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ تھنڈا پڑ دے گا اللہ دے ہو بندے ہو یہ تھنڈے ہو پیندنے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں جو سیکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا اٹیچوڈ یہ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں یہ سٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں ٹینتھ آف مائی ٹو تھاؤزن ٹونٹی تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے وے فرقوں کو وہ پہنچ چکا ہے اب اس ڈیمیج کی ریکاوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق ہے لہٰذا ہماری جو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی ہے میں نہیں کہتا میری لیگیسی اس پلیٹ فارم کی لیگیسی کہ آپ نے کتابوں کے ساتھ جوڑنا ہے اور صرف ان بابوں کو ماننا ہے جو کتابوں کو مانتے ہیں اور جو بابے کتابوں کو نہیں مانتے ان کی بات اندھے بن کے نہیں ماننے اس پلیٹ فارم کی لیگیسی اس کا مقابلہ تو اللہ کے بندوں تو پچھلے آزار سال کے بزرگوں کے لاکھوں ماننے والے علماء اور کروڑوں پبلک نہیں کر سکی تو سیدھے شاہی کوئی نہیں الٹے گئے ہیں کہ نہیں پھر کے لوگوں کو نیگٹیف تعرف ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کا وہ اپنا پلیٹ فارم چھوڑ کے اٹیچ ہو جاتے ہیں اٹیچ یہ نہیں کہ وہ میں نے کچھ اندھا بک ہے نہیں ہم تو اپنی جیب سے کلاتے ہیں